اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 و� ختیجہ تلکبرہ کے گھر سے تو پھر آپ نے آ کر جناب ابو طالب اور تمام بنی حاشم جو آپ کے گھر میں موجود تھے ان سب سے کہا کہ جناب ختیجہ نے مجھے منافع بھی دیا ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ کہیں تو کسی اچھی لڑکی سے میں آپ کا رشتہ کروا دوں تو اس کے اوپر جناب ابو طالب نے کہا کہ کیا ہم جناب ختیجہ سے ہی رشتہ نہ مانگ لیں کہ وہ رسول ختیجہ سے شادی کا ہم پیغام نہ دیں تو اس پہ جناب ابو الہب تھا اس کو بہت خصایا اور اس نے کہا اس کو پاس تو امیروں کے بادشاہوں تک کے رشتے آئیں جواب دیتی ہے تو یہ کیسے یہ تو غریب ہے مفلس ہے اس کا رشتہ کیسے منظور کریں گے اس پہ جناب اباس کو بھی بہت خصایا اور جناب ابو طالب نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو کہ اس وقت جو میرے بیٹے کے پاس اتنا رزق نہیں ہے اس وقت کوئی ایسا کاروبار نہیں ہے لیکن کون ہے ایسا جو میرے بیٹے محمد کی برابری کرے گا کون بادشاہ کون امیرات میں میرے محمد کی برابری کر سکتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برابری کرے گا میرے بیٹے جیسا سخی کوئی نہیں میرے بیٹے جیسا حسن و جمال والا کوئی نہیں صورت سیرت والا کوئی نہیں فضل و شرف والا کوئی نہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا کسی کا حسب و نصب نہیں ہے اور یہ تم اچھی طرح سے یہ بات جانتے اور تمام دنیا میں کوئی بھی میرے بیٹے سے زیادہ بہتر نہیں ہے اس وقت اب رہا مال تو بے شک ختیجہ مالدار ہیں میرے بھتیجہ بھی اتنا مالدار نہیں ہیں لیکن ہماری طولتیں کس کی ہیں جنابِ عباس نے کہا میری طولت میرے بیٹے کی ہے اسی طرح جنابِ حمزہ نے کہا میری طولت ساری میرے بیٹے کی ہے ہم سب کے پاس جو کچھ ہے وہ سب میرے محمد کا مال ہے یہ کہہ کر تمام بنی حاشم اٹھے اپنے اپنے لباس پہنے اور تلوارے لگائیں اور اسی وقت جنابِ ختیجہ کے جو رشتہ دار تھے ان کے پاس گئے انہوں نے بہت عزت کی آپ کی اور اچھی جگہ بٹھایا آپ کی مہمانداری کے عداب جو بھی ہوتے ہیں وہ پورے کیے اس کے بعد آنے کا سبب پوچھا تو جنابِ ابو طالب نے وجہ بتائی کہ میں ختیجہ کا رشتہ لینے کے لیے آیا ہوں تو انہوں نے کہا کہ میں ختیجہ کا اختیار نہیں رکھتا ختیجہ تلکبرہ وہ اس سے ملیقت العرب ہیں اور وہ اپنی مرضی کا خود اختیار رکھتی ہیں وہ خود صاحبِ عقل و فہم ہیں خود صاحبِ رائے ہیں اور جب ان لیکن ایک بات کہتا ہوں ابو طالب تم سید العرب ہو کہ ختیجہ نے بڑے بڑے بادشاہوں کے رشتے رت کر دی ہیں اور وہ کسی سے شادی کے لیے تیار نہیں ہے تو آپ کے بھتیجے کے لیے وہ تیار ہو جائے گی یہ سن کے جناب ابو طالب کو بھی غصہ آیا لیکن آپ نے سب کو بنی حاشم کو خاموش کیا اور جناب حمزہ کو زیادہ ہی غصہ آتا تھا تو اور فوراں ہی انہوں نے کہا کہ اگر وہ تیار نہیں ہوں گی رشتے کے لیے تو ہمیں کوئی اعتراض بھی اس بات کا نہیں ہے ہم صرف رشتہ لے کر آئے ہیں باقی ان کی مرضی ہے منظور کرتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت رشتے ہیں اور یہ انہوں نے جب بات کی تو جناب ابو طالب نے ان کا ہاتھ دوایا اور کہا کہ ذرا دھیمہ لے جائے اختیار کرو ابھی ختیجہ کی رائے لینی ضروری ہے اگر وہ منظور کرتی ہیں تو ہم دوبارہ رشتہ لینے کے لیے ضرور آئیں گے اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد اور یہ کہہ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ مولا اس ذکر کے صدقے سے میرے رحیم و کریم اپنے محمد وآلہ محمد کے صدقے ہماری پریشانیاں دور کر اور ہمیں خوشیاں اور سکونت آ کر اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد